موسیقی آج جس شخصیت کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں قاضی حسین احمد السلام علیکم پاکستان بائیگرفی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید قاضی حسین احمد ایک اسلامی سکالر جمہوریت کے کارکن اور جماعت اسلامی کے سابق امیر تھے جماعت اسلامی جو کہ پاکستان میں سماجی طور پر قدامت پسند اسلامی سیاسی جماعت ہے قاضی حسین احمد نے انیس سو اٹھتیس میں محمد عبدالرب کے گھر زیارت کاکا صاحب زلہ نوشہرہ خیبر پختونخواہ پاکستان میں پیدا ہوئے وہ پیشے کے لحاظ سے ایک استاد احمد کو انیس سو سنتالیس سے پہلے جمعیت علمائے ہند کی خیبر پختونخواہ شاکھ کے لیے صدر مقرر کیا گیا تھا قاضی حسین احمد اپنے دس بہن بائیوں میں سب سے چھوٹے تھے گھر پر ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد احمد کو اسلامیہ کالج پشاور میں داخل کر آیا گیا اور پشاور یونیورسٹی سے جغرافیہ میں ماسٹر آف سائنس کی ڈگری حاصل کی انہوں نے جہاں زیب کالج سوات میں تین سال تک بطور لیکٹرار خدمات انجام دیں گریجوئٹ سطح پر تدریس کی اس کے بعد انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا وہ خیبر پختونخواہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر منتخب ہوئے خیبر پختونخواہ میں رہنے سے انہوں نے پڑوسی ملک افغانستان میں سیاسی معاملات سے بہت واقفیت دی کازی حسین احمد کے دو بیٹے ہیں آصف لکمان کازی اور انس فرہان کازی اور دو ہی بیٹیاں تھیں ان کی اہلیا اور بچے سب جماعت اسلامی کے کارکن ہیں وہ اپنی مادری زبان پشتوں کے علاوہ اردو، انگریزی، عربی اور فارسی بولتے تھے وہ شاعر علامہ محمد اقبال کے بہت بڑے مددہ تھے اور اپنی تقریروں اور گفتگو میں اقبال کی اردو اور فارسی شاعری کے اقتصابات استعمال کرتے تھے اسلامی تحریک سے ان کی وابستگی ان کے سکول کے زمانے میں ہی شروع ہوئی جب وہ پہلی بار اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان میں شامل ہوئے وہ انیس سو ستر میں جماعت اسلامی کے رکن بنے اور اس کی پشاور شاہ کے صدر کے عودے کے لیے منتخب ہوئے انہوں نے جماعت اسلامی کے سیکٹری اور پھر اس کی خیبر پختون کا سبائی شاہ کے امیر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں مولانا نعیم صدیقی کے استیفے کے بعد انہیں انیس سو اٹھتر میں سیکٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان کے عودے پر ترقی دے دی گئی اور پھر انیس سو ستاسی میں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر کے طور پر منتخب ہوئے اور اس حیثیت سے وہ خدمات انجام دیتے رہے اور چار بار دوبارہ منتخب ہوئے دو ہزار آٹھ میں سید منور حسن کو جماعت اسلامی کا سربراہ منتخب کیا گیا جب قاضی حسین احمد نے اس عودے کے لیے انتخاب نہ لڑنے کا فیصلہ کیا قاضی حسین احمد تقریباً بائیس سال تک جماعت اسلامی کے سربراہ رہے پاکستان کے پارلیمنٹ میں انہوں نے متحدہ مجلس عمل کے پارلیمانی لیڈر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں پاکستان کے اندر وہ پاسبان جیسی تنظیموں کے سرپرست اور جماعت اسلامی کے یوت ونگ شباب ملی کے بانی تھے قاضی حسین احمد پہلی بار انیس سو چھاسی میں چھ سال کی مدت کے لیے سینٹ آف پاکستان کے رکن منتخب ہوئے وہ مارچ انیس سو بانوے میں اس عودے کے لیے دوبارہ منتخب ہوئے تھے بد انوان سیاسی نظام کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے انہوں نے انیس سو چھانوے میں سینٹر کے عودے سے استیفہ دے دیا وہ دوہزار دو کے پاکستانی عام انتخابات میں اپنے آبائی شہر نوشہرہ سے رکنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے قاضی حسین احمد نے بین الاقمامی فارمز پر جماعت کی نمائندگی کرنے خیر صدالی مشن کی قیادت کرنے اور ایران اراک جنگ اور خلیج فارس کی جنگ بلکان کے بہران جیسے مسلمانوں سے متعلق مسائل میں سالسی کی ذاتی حیثیت میں بیرون ملک سفر کیا اور افغانستان میں سوویت اقتدار کے بعد کی جدو جہد سوویت یونین کے افغانستان پر حملہ کرنے سے پہلے بھی قاضی حسین احمد افغان مجاہدین سے قریبی رابطے میں تھے اور آلہ افغان رہنماؤں سے ملقاتیں کرتے تھے انہوں نے تحریک کے لیے پاکستان میں حمایت پیدا کرنے اور افغان جہاد کو بیرونی دنیا سے متعرف کرانے میں بہت مدد کی قاضی حسین احمد بھارت کے خلاف کشمیریوں کی شورش کے سخت ہامی اور یوم یکجہتی کشمیر کا آغاز کرنے والے تھے 20 جلائی 1996 کو حکومت کے خلاف کرپشن کا الزام لگا کر انہوں نے احتجاج شروع کیا قاضی حسین نے 27 ستمبر کو سینٹ سے استیفہ دے دیا اور بین ازیر کی حکومت کے خلاف لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کیا 27 اکتوبر 1996 کو جماعت اسلامی اور اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج شروع کیا 4 نومبر 1996 کو بین ازیر بھٹو کی حکومت کو صدر فاروق لگاری نے بنیادی طور پر کرپشن کی وجہ سے برطرف کر دیا تھا جن لوگوں کو بھی قاضی حسین احمد سے ملاقات کا موقع ملا وہ انہیں ایک سیاست دان کے طور پر یاد رکھیں گے ان سے بات چیت بہت آسانی سے ممکن ہوتی تھی چاہے ان کے خیالات کسی کے اپنے خیالات سے متصادم ہی کیوں نہ ہوں اپنے لہجے انداز اور بیجا زور کے ساتھ وہ پختون سیاست کے نمائندے تھے انہوں نے ذاتی طور پر کبھی کسی کو خوف زدہ نہیں کیا حالانکہ وہ ایک ایسی پارٹی کی سربراہی کرتے تھے جس کے کارکن جذبات پرستی کے مظاہرے کے لیے مشہور تھے انہیں جنرل زیاء الحق کے مارشل لوگ کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کی وابستگی کی وراثت سے بھی نمٹنا پڑا اور جگہ کے لیے ان کا سب سے بڑا چیلنج پارٹی سے باہر کچھ دوسرے زیاء حامیوں کی طرف سے آیا تھا جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے انہوں نے جماعت کے طلبہ ونگ اسلامی جمعیت و طلبہ کے مقابلے میں وسیع تر رسائی کے ساتھ یوتھ ونگز کے قیام پر توجہ دی پاسبان اور شبابیں ملی اسی کا نتیجہ تھے لیکن مجموعی طور پر ان کے ماں تحت جماعت اسلامی کو دوسری جماعتوں جیسے کہ مسلم لیگ نون اور بعد میں جے یو آئی کے ساتھ شراکتداری میں فرق کرنے کی کوشش پر مطمئن ہونا پڑا ان کی قیادت کے دوران کراچی میں جے آئی کی سٹی گورنمنٹ نے بڑے ترکیاتی منصوبے شروع کیے جنہیں اکثر پارٹی کی تنظیمی صلاحیتوں کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے سابقے صوبہ سرحد میں متحدہ مجلس عمل کا اقتدار میں رہنا قاضی صاحب کی جماعت اسلامی کے امیر کی مدد کا ایک اور عالی مقام تھا جونئر یا مساوی رکن کی حصیت سے قاضی صاحب نے ملک کی سیاست کو اب تک ڈھالنے میں اپنا کردار ادا کیا اس کے علاوہ انہوں نے جے آئی کی مجموعی موجودگی کو برقرار رکھا اور اس میں توسیع کی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ جماعت نے جہادی سیاست کے لیے مصروف عمل گروہوں سے لے کر کیمپسز بریوکرسی وغیرہ تک اہم تنظیموں میں ہم خیال افراد کی موجودگی کو یقینی بنایا قاضی حسین احمد کا انتقال پانچ جنوری دوہزار تیرہ بروز ہفتہ کی شام کو اسلام آباد میں ایک بیٹے کے گھر میں دل کا دورہ پڑھنے سے ہوا تھا جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد کو اتوار کے روز ممتاز صوفی بزرگ شیخ رحم کر کے مزار کے قریب زیارت کاکہ صاحب گاؤں میں ان کے آبائی قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا تھا جنہیں کاکہ صاحب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تتفین میں جماعت اسلامی کے کارکنان عزیز و اکارت دوست احباب اور خیر خواہوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اتوار کی شب اسلام آباد کے ایک اسپتال میں انتقال کرنے والے قاضی حسین احمد کی نماز جنازہ اس سے قبل پشاور میں بھی ادا کی گئی تھی ایک بڑا جلوس تابوت لے کر گاؤں تک پہنچا تھا جب جے آئی کے کارکنوں نے پارٹی کے مقبول نعرے لگائے میں سے کئی رو رہے تھے نماز کی امامت جماعت اسلامی کے سربراہ سید منور حسن نے کی اور اس میں مختلف جماعتوں کے رہنماؤں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی ان میں جے یو آئی ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمن پی ایم ایل اے پی کے رہنما محمود کان اچھکزئی قومی وطن پارٹی کے چیئرمن افتاب احمد شیرپاو پی ٹی آئی کے جاوید حاشمی جے یو آئی سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق اور مسلم لگ نون کے امیر مقام نمائیا تھے مولانا فضل نے قاضی حسین احمد کی طرف سے دنیا کے مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشیوں کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ ان کی موت مسلم اتحاد کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے اور مسلمان اپنے ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئے ہیں جاوید حاشمی نے انہیں اپنا استاد اور عظیم انسان قرار دیا سمیع الحق نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے انتھک جد و جہد کرنے پر ان کی تعریف کی قاضی حسین کے بیٹے عاصف لقمان قاضی نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ ان کے والد کے صرف دو بچے ہیں لیکن اب میں ان کے ہزاروں بیٹوں کو ان کی موت پر ماتم کرتے دیکھ رہا ہوں قاضی حسین احمد کو یوم کشمیر کے پیچھے متحرک روح بھی سمجھا جاتا تھا جو کہ ملک بھر میں چھے فروری کو منایا جاتا ہے قاضی حسین احمد نے مختلف ممالک میں مسلمانوں پر مظالم کے خلاف حکومت مخالف ریلیوں اور مظاہروں کی قیادت کی اور اس کی وجہ سے انہیں کئی بار جیل بھی بھیجا گیا وہ افغان ڈیفنس کانسل کے رہنما تھے اور دوہزار ایک میں افغانستان پر نیٹو کے حملے کے خلاف پر تشدد مظاہروں کے بعد انہیں منٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس کے تحت قید کر دیا گیا تھا جماعت اسلامی کے ظلہ نوشیرہ کے سربراہ میراج الدین نے کہا کہ قاضی صاحب نے سوویت قبضے کے دوران افغان جہاد کی حمایت کی اور مجاہدین کے حوصلے بڑھانے کے لیے افغانستان کے دور دراز پہاڑی علاقوں کا دورہ کیا رہتی دنیا تک قاضی حسین احمد کو مسلمانوں کے ایک عظیم رہنما کے طور پر یاد رکھا جائے گا تو ناظرین یہ تھی قاضی حسین احمد کی سوانے حیات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے بتانا بالکل مت بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل پاکستان بائیگرفی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ